ہلو دوستو سواکتے ہیں آپ سب کا ایک بار پھر ہماری یوٹیوب چینل ای ٹیچر میں بات کریں گے سکس آئی باغ سے جوڑے اپ ڈیٹس رہا جاند کر رہی ہے چینل پر پہلی بار ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں آگے بھی اپ ڈیٹس مل دی رہے ہیں بات کریں گے سکس آئی باغ سے جوڑے کچھ مہتمون جاند کر رہی ہوں ہی سمانچاروں کی بات کریں گے سب سے پہلے تو سکس آئی باغ میں بڑا جو چینلز ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ چوناؤں کے بعد سرکاری اور نیچی اسکولوں میں ایک جیسی یونیفارم لاغو کی جا سکتی ہے سکس آئی منتری کا بڑا بیان آیا ہے کہ چوناؤں نے پٹنے کے پس ساتھ جو سرکاری اور نیچی اسکول ان سب میں ایک جیسی یونیفارم لاغو کر دی جائے گی اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس میں نائنٹی نائن پرسنٹ نیچی اسکول سہمت بھی ہے وہیں دوسری اور ویروض میں بھی کھائی اسکول آ چکے ہیں اسکول ایسوسیشن پوری خبر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ پردیس کے راج کی اور نیچی اسکول کے ویدیارتوں کی یونیفارم ایک سمان کرنے کا اعلان سکس آئی منتری مدن دلاغو نے کیا ہے اس سمانوں نے انہوں نے بتایا کہ چوناؤں کے بعد ہے جو اس بات پر عمل کیا جائے گا اس لیے سامنے گمپیٹا سے کام کیا جا رہا ہے جیدہ تا پرائیویٹ اسکول سنسکالوں جو سنچال اگے ان سے بھی چرچہ کی جا چکی ہے وہیں اس گوشنا سے جو فائدہ ہوگا وہ ابھی بھاؤگوں کو بڑا رہت ملے گا کہ ابھی ہر اسکول کی ڈریس الگ الگ ہے اور ایک اسکول میں دول سے تین تین یونیفرم چل رہی ہے جسے ابھی بھاؤگوں کو اتریک جو ہے بوجھ اٹھانا پڑتا ہے سکسہ منتری کا دعا ہے کہ 99% سنسکالوں نے سہمتی جدہ دی ہے ادھر راستان پرائیویٹ اسکول ایجوکیشن مہا سنگے پردیش سدیکس نے بھی کہا ہے کہ سرکار نے پرائیویٹ اسکولوں کو گیر سرکار سرکار سکشن سنسان اندینیم کے درد مانتہ دی ہے سرکار پرائیویٹ اسکولوں کو کسی طرح کی عارتی مدد نہیں کرتی ہے کوئی بات کرے دوسری خبر کی ایجوکیشن ریلیٹیڈ اور وہ ہے اب گریجویشن کے بعد بھی آپ کر سکیں گے پی ایچڈی چار سال کا جو گریجویشن کورس ہوتا ہے اس میں سیدھے ہی اب نیٹ ایکزام دے سکیں گے آپ یعنی گریجویشن کے بعد پی ایچڈی یا نیٹ کا ایکزام دے سکتا ہے یہ یو جی سی نے بڑی بدلاؤ کیے ہیں جان لیتے ہیں اس قبر کو تو اب چار سال کا جو گریجویشن پورا کر کے اسٹوڈینٹ پی ایچڈی کر سکیں گے نیٹ ایکزام بھی دے سکیں گے اس کی جانگاری یونیورسٹری گیانٹ کمیشن یا یو جی سی کے ایکز جبدیس کمار نیتی ہے اس نیم نیموں کے مطابق اب جونئر ریسرس فیلوسیف جی آر ایف کے ساتھ اس کے بینا پی ایچڈی کرنے کے لیے مجھدوار کو اپنے چار سال کی گریجویشن میں کم سے کم پچھتر پرتیشت نمبر یعنی انکل آنے ہوں گے ابھی تک نیٹ کے لیے مجھدوار کو کم سے کم پچھتر پرتیشت مارکس کے ساتھ مارکسٹر ڈگری کی ضرورت ہوتی تھی اور اس کے ساتھ ہی اس میں بدلاؤ یہ بھی ہے کہ جن کینڈیٹ نے تین سال کا گریجویشن کیا ہوا ہے یا گریجویشن پچھتر پرتیشت سے کم مارکس ہے وہ پہلے کے طرح ہی پچھتر پرتیشت کے ساتھ پی جی کر کے نیٹ اور پی ایسڈی کر سکیں گے وہی بات کریں تو گریجویشن کے سبجکٹ سے الگ جسے میں بھی دے سکیں گے نیٹ یو جی سی کے چیئرمن نے یہ بھی کہا ہے کہ اب چار سال کی گریجویشن ڈگری والے امیدوار سیدھے پی ایسڈی کر سکتے ہیں اور نیٹ ایگزام دے سکتے ہیں اس کے علاوہ سٹوڈینٹ کو کسی بھی سبجکٹ کے لیے نیٹ ایگزام دینے کی عنومتی ہوگی چاہے گریجویشن میں کسی دوسرے سٹیم کی پڑھائی ہی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ گریجویشن میں پڑھے سبجکٹ میں ہی نیٹ ایگزام دینا جروری نہیں ہوگا یو جی سی کے فیصلے کے انساء ایسی ایسٹی او بی سی دیویانگ آتی روز سے کمجورور انیس رینیوں کے بھی دواروں کے لیے پانچ سویزدی چھوٹ بھی رہے گی وہیں بات کریں آر جی ایچس اپ ڈیٹ کو لے کر تو آر جی ایچس میں نئے نیموں کے دہت جو اپ ڈیٹ آیا ہے وہ اس پرکار ہے کہ راجی کرمچاریوں کے لیے جو بھی ان کے ماتا پیتہ جڑے ہوئے ہیں ان کے آر جیس کارڈ میں ان کو دھیان رکھنا ہے کہ ماتا پیتہ کی ماسک جو آئے ہوتی ہے منتلی انکم چھے آزار سے ادھیک نہ ہو چھے آزار سے ادھیک ہونے پر وہ کرمچاری پینسنر پر آرسید نہیں مانے جاتے ہیں چھے آزار روپے ماسک سے ادھیک آئے انہیں پر تتکال اپنے ماتا پیتہ کو آر جی چس کارڈ سے ایڈٹ کر کے ہٹا لیں اور کارڈ کے ڈی ایٹی ہونے کی ارس ویدہ سے بچے ہیں یعنی اگر آپ کے ماتا پیتہ ہے سرویس میں ہے یا انہیں کسی سوٹ سے ان کی انکم چھے آزار سے ادھیک آرہی ہے تو تتکال ان کو ایڈٹ کر کے آر جیسے اٹھائے نہیں تو آپ کا جو کارڈ ہے ڈی ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے یہ آر جیس کا اپ ڈیٹ آیا ہے وہیں اگلی خبر کی بات کریں تو دوستو وہ ہے اسکولوں کے نیریکشن کو لے کر کہ اسکولوں کا نیریکشن جو پیو ہے اسکولوں کا نیریکشن نہیں کرنے پر مہینے کے آخری دن آن لائن جاری ہو جاتا ہے سالہ سمبلن ایپ کی بات کریں تو اس سے اسکولوں کا جو ہے ڈیریکشن ہوتا ہے اور سالہ سمبلن ایپ سے اسکولوں کا آونٹن ہوتا ہے آٹومیٹک سکسا ہی باگ کے ادھیکاریوں کو مہینے میں ایک ہی بلوگ میں آنٹ سے دس سرکاری اسکولوں کا نیریکشن کرنا ہوتا ہے وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ سالہ سمبلن ایپ کے مہینے کے آرم میں آونٹن کیے گئے اسکول میں نیریکشن کرنے نہیں جانے کا کارن بھی پوچھا جاتا ہے جلے میں کریم ایسے کئی اسکول ہیں جہاں پر اس پرکار کے نیریکشن کیے جا رہے ہیں اور اسکولوں کا آنٹن سالہ سمبلن ایپ کے مہینے سے ہو رہا ہے سکشا ہی باگ میں یہ نئی تقنیک ہے اس میں سمیہ کے ساتھ بدلی ہے تقنیک بدلاؤ ہے سکشا ہی باگ میں تقنیک اپری اندرین تر بٹ رہا ہے وہیں اسکولوں کے اولوکن کے لیے بھی کچھ ورسکور ادھیکاری ایک نیریکشن پر اپنے ساتھ رکھتے تھے اس کے بعد اپنی پسند کے اسکول میں جاتا ہے نیریکشن کر کے لکشے پھونک کر لے دیتے لیکن اب اسکول سکشا ہی باگ کی اور سے اسکولوں کے اولوکن کے لیے بھی ادھیکاریوں کے اور سے سالہ سمبلن ایپ ڈاؤنلوڈ کر اسکے مادیم سے ہی اولوکن کیا جاتا ہے سالہ سمبلن ایپ کے ذریعے اسکولوں کا نیریکشن کرنے کے لیے گرام پنچائد اسطر پر پدستاپیت پیو یعنی پریانپک شکشہ عدیگاری سے لے کر نیریکشن کرنا ہوتا ہے اسکولوں میں جس دن نیریکشن کرنے پہنچتے ہیں اسی سمیہ ایپ پر نیریکشن سے سمدھی چانکاری بھی اپلوڈ کرنے ہوتی ہے وہیں بات کریں انتیم اب چھٹیوں کی تو راج کی سکولوں میں جو اوقاس ہونے والا ہے گریس مکالین اوقاس وہ سترہ مہی سے تیس جون تک رہے گا تو گرمی کے چھٹیاں بھی آنے والی ہے پریکشن پہنم جو ہے ساتھ مہی کو جاری ہوگا اس کے پاس ساتھ چھٹیاں ہو جائے گی وہ رہے گی آپ کی سترہ مہی سے ایک مہی سے جو ہے نیا ستر بھی آرم ہو جائے گا ساتھ مہی کو پہنم ہوگا اور بعد میں سترہ مہی سے چھٹیاں ہو جائے گی پردیس کے راج کی سکول میں گریس مکالین اوقاس سترہ مہی سے شروع ہوگا سویرہ کے مطابق جو سترہ مہی سے ہے یہ تیس جون تک گریس مکالین اوقاس رہے گا ستر دو ہزار چوئیس پچیس کی شروعات ایک جولائی سے ہوگی پیسے نوید سترہ ایک مہی سے شروع ہو جائے گا تیس جون کے پسچات کی بات ہو رہی تو وہاں ایک جولائی سے ہوگی تیس جون تک ودیارتیوں کے لئے اوقاس رہے گا سکس کو ورنیا سٹاپ کو 21 جون کو اسکول بھی پہنچ رہا ہوگا کیونکہ یوگ دیوست ہے یہ نامانکر پردیسوں ورنیا تیاری بھی کریں گے پرانی سکشہ نیتی کتا اسکول ایک مہینے اور سنچالیت ہوں گے نئی سکشہ ستر میں اسکولوں میں بھی اینی پی لگو کرنے کی بھی تیاری ہے وہیں لیکنی ہے کہ دس چی بار یا آنٹی بوڑ کی پریقشان ہو چکے ان کے ڈیزلڈ کا انتجار ہے یہ تمام طرح کی خبر ہے دی آپ سبھی کے لئے